حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو بیس حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑے اور زرد رنگ کے کپڑے پہننے نیز سونے کی انگوٹی پہننے اور رکو میں قرات کرنے سے منع فرمایا حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اکیس حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکو کی حالت میں قرات کرنے سے اور سونا نیز زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو بائس حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹی پہننے ریشمی کپڑے اور رکو اور سجود میں قرآن مجید پڑھنے نیز زرد رنگ کا لباس پہننے سے منع فرمایا مجھے سونے کیا